سجنہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما تھے ایک بندہ آیا حضرت میں بڑا گناہگار ہوں کوئی عمل بتاؤ میرے گناہ معاف ہو جائیں فرمایا استغفار کرو ایک بندہ آیا حضرت بڑے دنوں سے بارش نہیں ہوئی دعا کرو عمل بتائیں کوئی بارش ہو جائے فرمایا کہ استغفار کرو ایک بندہ آیا حضرت بڑا غریب ہوں دعا کرو اللہ بہت سارا مال دے وے استغفار کرو پھر ایک بندہ آیا حضرت میرے بیٹا نہیں بیٹی ہے دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دا کرے فرمایا وے جاؤ استغفار کرو ایک بندہ آیا حضرت باغ ہے دعا کرو اس کا فضل اچھا ہو جائے فرمایا استغفار کرو اب ایک بندہ یہ ساری باتیں سن رہا تھا اس نے کہا حضرت آپ کے ہاتھ میں عجیب مستخواہ آگیا ہے کہ جو آ رہے ہیں استغفار جو آ رہے ہیں استغفار ایک ہی عمل سب کو بتایا جا رہے ہیں تو سیدنا حضرت جانا نے فرمایا کہ دیکھو یہ نسخہ میں نے نہیں بتایا یہ اللہ نے بتایا اللہ تعالیٰ قرآن پیر میں فرماتے ہیں استغفرو ربکم انہو کانا غفارا تو دیکھو استغفار سے گناہ ماب ہوگے یہ پہلے بندہ نے پوچھا تھا اللہ بارشیں عطا فرماتے ہیں دوسرے بندے نے بارش کی بات ہوچھی تھی اور تیسرے نے کہا تھا میں غریبوں مجھے مال مل جائے اللہ فرماتے ہیں اللہ مال کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائیں گے وہ بنین اور بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں باغوں کا زیادہ پھل عطا فرمائیں گے اور دھمین سے پانی کے چشمیں عطا فرمائیں آپ دیکھیں ہماری جتنی پریشانی ہیں وہ ان چار پانچ چیزوں کے اندر اندر ہوں گی کسی کو بیٹے نہ ہونے سے پریشانی کسی کو مال نہ ہونے سے پریشانی کسی کو نوکری نہ ہونے سے پریشانی کسی کو بیماری کے وجہ سے پریشانی کسی کو گناہوں کے وجہ سے پریشانی تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم قصرس سے استغفار کریں تو ہماری ساری پریشانیاں اس ایک عمل استغفار سے ہی ختم ہو سکتی ہے تو استغفار قصر کر لیں اچھا استغفار اس طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن کئی مرتبہ زیادہ لمبا استغفار پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو استغفراللہ استغفراللہ ہی پڑھتے رہیں تو بھی بہت کافی ہے یہ بھی انسان کو قفایت کرتے ہیں استغفراللہ استغفراللہ ہی پڑھتے رہیں آسان سا لفظ ہے اٹھتے بیٹھ جلتے بھرتے ہر وقت پڑھیں مرد پڑھ پڑھیں عورت بھی پڑھیں باغذو بھی پڑھیں باغذو بھی پڑھیں ہر حال بھی پڑھیں استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب پریشانیت دور کریں